بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوری ہے ایک نیجی ٹھیوی کی جس میں ایک ڈرامنگار خلیل الرحمن قمر اور خواتین کی تنظیم سے وابستہ ایک خاتون ماروی سرمت کے درمیان اس ٹاک شو میں ایک زبردست لڑائی ہوئی تھی مزگی پیدا ہوئی تھی اس پروگرام کے بعد سوشل میڈیا پر اس پوسٹ کے بعد کئی پوسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور مزید بھی پوسٹ لوگ کر رہے ہیں اس حوالے سے آج سما پشتوں پر ہم نے بھی ایک پروگرام کا انقاط کیا ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ محمد حارون احساس موجود ہے جو کہ کراچی نورسٹی کا طالب علم ہے اور شعبہ مطالعہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے ان سے بھی سنیں گے اس حوالے سے تو آئیے چلتے ہیں محمد حارون احساس کے پاس سب سے پہلے اس پروگرام میں محمد حارون احساس ہم آپ کو السلام علیکم اور خوش حمدید کہتے ہیں وآلہم السلام سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر آنے کا مقادیہ اور اپنے 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 مقادیہ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں شکریہ ناظرین کرام چونکہ جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سما پشتو بیسکلی پشتو کا ایک چینل ہے اس میں زیادہ تر پروگرام پشتو کی ہوا کرتے ہیں لیکن یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو آج کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام رکھا ہے یہ ضروری ہے کہ اردو میں ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکے محمد حارو نے ساتھ سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو ایک مہا ذرائی بیچ میں آ چکی ہے اور یہ ٹاک شو میں جو پروگرام ہوا اس پروگرام کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ ٹاپ ٹرینٹ بن گیا ہے آپ کیا بتائیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا اس پروگرام کے اندر اس ٹاک شو کے اندر کیا اچھا ہوا برا ہوا آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سر جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جہاں تک میں نے دیکھا ہیں تو پاکستانی قوم جب بھی اس طرح کی اس طرح کی کوئی بھی موقع آتا ہے تو بہت زیادہ یہ جذبات کا شکار ہوتے ہیں اور پھر انتہا پہ پہنچتے ہیں تو اس پروگرام میں جو کچھ ہوا تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو گروپس بنے ہیں ایک قمر صاحب کے حمایت میں ہیں جبکہ دوسرا اس پر تنقید کر رہا ہیں اور وہ دونوں انتہاوں کو پہنچ چکے ہیں تو میرے خیال میں ایسے کنڈیشن میں ایک متوسط راہ اختیار کرنی چاہیے لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس پروگرام میں جو کچھ ہوا تو وہ ظاہر ہے کہ قمر صاحب نے ان کی بات سنی اور پھر جب انہوں نے اپنی بات شروع کی تو پہلے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ لوگوں کے باتوں کے درمیان میں خاموش رہا لہذا آپ لوگ بھی خاموش رہے لیکن جو خاتون ہی ہے انہوں نے بیچ میں نعرہ لگایا اور اس انداز میں لگایا پھر اس کو مخاطب بھی کیا اس انداز سے تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو کچھ کہا میں کم سے کم میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا کیا کیا بتائیں گے جو ماروی سرمد نے جو ارگانیزیشن سٹارٹ کیا ہے اور جس کے حوالے سے مختلف پوسٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں مختلف نعرے بھی آ رہے ہیں اور آئی تنگ وہ نعرے ایسے ہیں کہ عجیب سی لگ رہی ہے ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی مملکت کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی پیچھے کیا کسی بیرونی علاقار ہیں اس کی پیچھے یا پاکستان کے اندر جو خود کوچن لیبرل لوگ کہتے ہیں کیا ان کا ہاتھ ہے اور اس کے ریزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر یہ بات تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو لیبرلز ہیں یا جو آپ نے آپ کو لیبرلز کہتے ہیں یہ سارے فنڈڈ ہیں ان کو فنڈ آتی ہے اور بیرونی طاقتیں وہ چاہتی ہے کہ مشرق کا خصوصا پاکستان کا جو ایک خاندانی نظام ہے جو ان کے معاشرے کا اپنا ایک سٹرکچر ہے ان کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی روایات ہے تو ان روایات کو ختم کرنا یہ ان کا بنیادی مقصد ہے اور اس حوالے سے یہ ان کا ایک پہلا ہتھیار ہے جو استعمال کر رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیئے ہیں عورت کو اور آزادی اور آوارگی میں فرق ہے اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے اب اگر یہ اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں میرے خیال میں تو یہ آوارگی ہے میرا جسم میری مرضی سے مطلب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں جہاں چاہوں میں اس جسم کو استعمال کروں اور جہاں چاہوں میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اگر ہم مردوں کی بھی بات کریں تو مرد کی جسم میں بھی مرد کی مرضی نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور پھر اسلام نے اور اگر اسلام کو ہم ایک طرف پہ رکھ کے باقی مذاہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کچھ سوشل لیمٹ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے حدود ہوتے ہیں ان حدود کے جب آپ ان کو پار کر جائیں گے جب ان سے آپ نکلنے کی کوشش کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا توازن قائم نہیں رہے گا اور پھر جو ہمارا معاشرہ ہے میرے خیال میں یہ میرا جسم میری مرضی اگر اس پر مزید یہ اس طرح پیلتا رہا اور اسی طرح اس طرح اختیار کرتا رہا تو معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہوگا کہ پاکستانی معاشرے میں پھر کم سے کم وہ سکت نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے یا وہ اس کو سہ سکے لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو بروقت ان پر کام کرنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے اور عدالت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان کی روکتام کے لیے اقدامات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماروی سرمد کے سائٹ پہ جو لوگ ہیں اور کچھ اس میں چند لیبرل اور مغربی ذہنیت کے صحابی بھی ہے انکر پرسن بھی ہے کہ یہ کمر صاحب نے بہت برا کیا ہے اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا اور یہ ہائپر ہو گئے اور یہ عورتوں کی حقوق کے خلاف ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے سب سے پہلے سر تو جو لوگ ان کے خلاف ہیں خصوصا جو انکر پرسن ہیں ان کی اگر ہم ذرا سی تاریخ دیکھ لیں ان کے پروگرام دیکھ لیں کہ ان کے اپنے کرتود کیا ہے آمیر لیاقت اپنے مسلک کے علماء کو گالیاں دیتے ہیں اپنے پروگرام میں وہ ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں وہ نیٹ پہ موجود ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور پھر کیمرے کی آنگ جب ان کو پتا ہے کہ اس وقت بند ہے حالان کے بند نہیں تھی وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کا اپنا کردار کیا ہے اور جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ قمر صاحب نے ایک عورت کو نجی ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو گالیاں دی ہے یا ان کو غیر اخلاقی الفات استعمال کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت نہیں ہیں کیونکہ وہ خود کہتی ہے کہ ہم مردوں کے برابر ہیں ہم کسی بھی طرح سے مرد سے کم نہیں ہیں جب کسی بھی طرح سے مرد سے کم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت نہیں رہی اور اسی طرح کے بہت سارے ویڈیوز اس سے پہلے بھی موجود ہیں کہ مرد ایک دوسرے کو ٹاک شو میں گالیاں بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو وہ لڑتے جگڑتے بھی ہیں ایک دوسرے پہ وار بھی کرتے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہو تو کیا عورتوں کو اپنی حقوق کیلئے آواز نہیں بلند کرنا چاہیے یا عورتیں احتجاج نہیں کر سکتی کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق عورتوں کو احتجاج کا یا اس طرح کی ریلی نکالنے کا کوئی حق ہے یا نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر شخص کو چاہے وہ مرد ہے عورت ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہی جو بھی ہیں اس کو ایک صحیح طریقے سے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے اپنے حقوق کے لئے وہ آواز اٹھا سکتا ہے اور اپنی آواز کو وہ مختلف کمیونکیشن کے ذرائع کو استعمال کر کے وہ رائے آمہ تک پہنچا سکتا ہے لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو تو یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے اگر حقوق کی جنگ ہوتی اگر یہ ان عورتوں کے لئے نکلتے جن کا ریپ ہوا ہے سندھ میں ہم دیکھتے پنجاب میں دیکھتے خبر پختنخواہ میں دیکھتے اگر یہ ان عورتوں کے لئے نکلتی ہے جن کا استحال ہو رہا ہے تو میرے خیال میں نہ صرف عورتے بلکہ مرد بھی ان کے شانہ بشانہ کڑے ہوتے لیکن ان کے نعرے کو اگر ہم دیکھے ان کے مقاصد کو دیکھے کہ کانا خود گرم کر لو اور ایسے ایسے نعرے حضر میں بتا نہیں سکتا تو یہ میرے خیال میں یہ حقوق کے لئے احتجاج نہیں ہے یہ آوارگی کے لئے احتجاج ہے اور ایسا احتجاج جس میں اسلام مخالف نعرے ہو جو مذہب کے خلاف ہو جو معاشرے کے خلاف ہو جو کلچر کے خلاف ہو جو آپ کے اقدار کے خلاف ہو جو سوشل لیمٹ کے خلاف ہو ایسے احتجاج کے حق نہ قانون دیتا ہے نہ مذہب دیتا ہے نہ معاشرہ دیتا ہے اور میرے خیال میں جو لیٹرڈ عورتیں ہیں جو پڑی لکھی ہے صحیح معنوں میں وہ خود بھی ان عورتوں کے خلاف ہیں تو ایک اور بھی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پر کہ کچھ مرد حضرات بھی ان کے ساتھ ہے وہ بھی بڑی میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں وہ بھی حقوق کے باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے آپ نے بھی دیکھے ہوگی پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیا بتائیں گے ان مردوں کے حوالے سے کیا وہ غلطی پر ہے یا وہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا بتائیں گے وہ تو سر میں نے شاید کسی رسالہ میں یا کسی کتاب میں کہانی پڑی تھی کہ ایک زمانے میں کچھ بیڑیے نکلے تھے وہ بکریوں کے حقوق مانگ رہے تھے کہ ان کو آپ لوگوں نے گھروں میں باندھا ہیں اور ان پر آپ ظلم کر رہےے ان کو ازادی دلائے جائے تاکہ یہ کولی چھراغہوں میں جا کے سبز پتے کائے پھانی تازہ ہوا ان کو آئے تو وہ بیڑیوں نے احتجاج نکالا تو بکریہ بھی کہنے لگی کہ دیکھو بیڑیے بھی ہمارے لیے احتجاج نکالتے ہو اور ہم خاموش بیٹے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے مالک سے اور ہر جگہ پہ انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کا کانا گھر میں رہنا ہمیں پابندی نہیں چاہیے ہمیں کھلا چھوڑ تو کہتے ہیں کہ بڑی بکری نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں یہ تمہارے حقوق کی بات نہیں کر رہے تو بکریوں نے کہا کہ یہ جدید زمانہ ہے اور آپ کا زمانہ گزر گیا ہے خیر وہ مالک نے انہیں کھلا چھوڑ دیا اور دو تین دن تک تو وہ مختلف جگہوں پر گئی پانی بھی پیا اور گاس بھی کائے اور پتے بھی کائے تین چار دن بعد بیڑیئے بلکل اچھی طرح بھوکے تھے اور انہوں نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو کھا لیا چاروں طرف ان کے ہڈیا پڑی ہوئی ہے اور گوشت کا کچھ نام و نشان بھی نہیں تو وہ بڑی جب آکی بڑی بکری دیکھتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ لوگوں کو بتا دیا تو میں معذرت تو نہیں کروں گا جو مرد ان کے لئے نکلتے ہیں میرے خیال میں یہ بلکل وہی بیڑیئے ہیں اور یہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق کے لئے تو یہ ان کو اپنے حوض کی بھوک کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہاں اور ان کے حقوق کی آڑ میں یہ ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ بھی مطلب خوش ہے کہ مرد بھی ہمارے لئے نکلتے ہیں تو یہ وہی بھوکے بیڑیئے ہیں اور بکریوں کے حقوق کے لئے یہ نکل کڑے ہوئے اور ان کے لئے آواز لگا تینک یو تینک یو سو مچ محمد حارون احساس پیارے دوستوں یہ تھے محمد حارون احساس جنہوں نے اب بھی اپنا نکتہ نظر اس حوالے سے پیش کیا میرے خیال میں عورتیں بے شک احتجاج کرے عورتیں اپنی حقوق کیلئے احتجاج کرے عورتیں مہنگائی کی خلاف احتجاج کرے عورتیں نظام میں جاری ظلم کے خلاف احتجاج کرے اگر اس طرح کا احتجاج ہو تو میں بھی ان کا ساتھی اور پاکستان کی دیگر عورتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے لیکن اگر یہ احتجاج اسلامی شائر کے خلاف ہو یہ احتجاج حقوق کے خلاف ہو یہ احتجاج اس لئے ہو کہ عورت نکھا کے قید سے آزاد ہو یہ احتجاج اگر اس لئے ہو کہ یہ اس میں فرق مٹ جائے اگر یہ احتجاج اس لئے ہو کہ عورت کو آزاد اور کھلا چھوڑا جائے تو میرے خیال میں یہ احتجاج پھر اسلامی اقدار اور اسلامی شائر کے خلاف ہے اور اس طرح کا احتجاج زیب نہیں دیتا اس معاشرے میں اور پھر اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دعویدار ہیں تو میرے خیال میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے احتجاج کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ